نمسکار ساتھیوں میرا نام ہے کشبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرننگ ایس آئی تنک ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ویڈیوز میں میں نے بات کی تھی کہ مینٹلی ہیمڈی کیپٹ اور مینٹلی ٹائٹلڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے اور کیسے ان کو افضل کیا جاتا ہے کہ یہ مینٹلی ہیمڈی کیپٹ بچے ہیں یعنی ٹائٹلڈ بچے ہیں تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پہچان ہوتی ہے ان کی کیسے آپ ایڈنٹیفائی کر پاتے ہیں کیسے آپ ایڈنٹیفائی کر پاؤ گے کہ یہ جو بچے ہیں مینٹلی ٹائٹلڈ ہیں آپ کے سامنے وہ بچے ہوتے ہیں سکول میں ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیوشن میں ہوتے ہیں اور ہم ان بچوں کو دیکھتے بھی ہیں پرکتے بھی ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے ہم ان کے لیے ابزرویشن بھی بناتے ہیں ایک ڈیسیجن بھی بناتے ہیں کہ بچے ایسے ہیں پھر بھی ہم اگنور کا دیتے ہیں کبھی کبھی جو کہ نہیں کرنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے جتنا ہم سے بن پائے ان کے لیے ہیلپ کرنی چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے تو ان کی پہچان کی بارے میں بات کر رہا ہوں تو پہلی بات میں کرنا چاہوں گا کہ ان بچوں کی پہچان کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے اپنے آپ کوئی بھی کام نہیں کر پاتے ان کو ہر وقت کسی نے کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے بات ہو چاہیے انٹلیکچو لیول کی جب فیزیکل لیول کی تو ان کو جو کومن ڈینجرز ہوتے ہیں وہ فیز کرنے پڑتے ہیں جو فیزیکل ڈینجرز ہوتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو قدم قدم پر دوسروں کی مدد چاہتے ہیں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی کام اپنے آپ نہیں کر پاتے کسی نے کسی ہیلپ کی بغیر تو دوسری بات کر لیتے ہیں کہ ان بچوں میں جو خاص بات ہوتی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا انٹلیکچو لیول جیسے میں میں نے آپ کو پشلی ویڈیوز میں کلیر کیا تھا کہ ان کا منٹل لیول انٹلیکچو لیول جو ہے یہ کافی لو ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ کوئی بھی کام جو ہے دوسروں بچوں کے کمپیریزن میں کافی سلو کرتے ہیں تیسری بات کر لیتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے ایک کام سے دوسرے کام میں کنورزن کرنے کے لیے ان میں چینج کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو ایک بورنگ فیل کرواتے رہتے ہیں یہ بور فیل کرتے رہتے ہیں ہمیشہ تھکے بیٹھے رہتے ہیں یہ جلدی سے کام نہیں کر پاتے ان کی ایکٹیوٹی جو ہے کافی سلو ہوتی ہے جن سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچے منٹلی ٹارڈڈ ہیں بے شک ان کی پرابلمز کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو دے دیکھنا ہے کہ یہ بچے کس لیول کے ہیں ان کا جو آئیکو لیول ہے کتنا ہے پھر سے ہی آپ اس دیسیجن پر پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ پہچان آسانی سے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی ایکٹیوٹی اگر کرتے ہیں تو اس میں بوریت محسوس کرتے ہیں ایکٹیوٹی میں کمی ہوتی ہے سلو ہوتی ہے ایکٹیوٹی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں منٹلی ٹارڈڈ ہیں چوتھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کافی انسٹرکشن سکول میں دی جاتی ہیں بہت سی باتیں سکول میں کی جاتی ہیں لرننگ کروائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کو جب رپیٹ کروائی جاتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں یہ کوئی بھی آنسر نہیں دے پاتے ہمیشہ چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور اگر آپ ان کو جھڑکتے بھی ہو تو یہ جلدی سے رونے لگتے ہیں جہاں بہت چپ رہتے ہیں جہاں کسی بات کا آنسر نہیں دیکھتے ہیں ایک طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں تو جان جائیے گا کہ یہ بچے جو ہیں تو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں پانچ بھی بات ان کی کیا ایڈنٹیفکیشن ہے جن کو پہچاننے میں ہم اس لئے ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ بچے ہیں جو نہیں تو جو بچے ہوتے ہیں یہ ایکسپیریمنٹل نہیں ہوتے ہیں کوئی بھی بات ان کو اگر بتا دی جاتی ہے تو ان کو اپزرگ نہیں کر پاتے ان کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتے ایکسپیریمنٹلی ان کو کر کے دیکھ نہیں پاتے تو ان میں جہے سکل ڈیولپ نہیں ہوتی کہ وہ ریزننگ کر پائیں ریزن کرنے کی ریزننگ کرنے کی سکل میں نہیں ہوتی جس سے یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ لیک آف ریزننگ سکل ہے جہ مینٹلی ٹارڈڈ کی پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں شٹی کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں کنکریٹ ابجیکٹس کو جو ہے جلدی سے سمجھنے کی اچھا شکتی نہیں ہوتی کنکریٹ ابجیکٹس کیا ہوتے ہیں مان لوگ کو آپ پریکٹیکل کر رہے ہو کوئی بات آپ سمجھا رہے ہو مان لوگ آپ نے تھوس ایک بول لی ہے لوہی کی اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو میں تھے میں ٹکس کی اگر کلاس ہے تو آپ وولیم بتا رہے ہو جہاں آپ آپ ماس بتا رہے ہو سائنس کی کلاس میں تو ماس کا اگر کلاس ہے آپ کی تو جو بچے ہیں جو کھیلنے کی طرف چلے جائیں گے جیے ابسٹیکٹ نہیں کر پاتے چیز کو گراسپ نہیں کر پاتے جس کے کارنے کو جو ہے فیس اپ پروگم کرنی پڑتی ہے لرننگ کی تو جیے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں جب جیے اپنے ہی کام میں بزیو اور لرننگ کے اوپر فوکس ان کا نہ ہو ساتھویں بات کہ جیے سوچتے کم ہیں ریزنگ کم کرتے ہیں ان میں جنرلیز کرنے کے بیلٹی نہیں ہوتی تو پاور آف تھنکنگ جو ہے ان کی کافی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو پاور آف تھنکنگ اگر کم ہوگی تو ہم کوئی بھی بات جو اس کو اب ضرور نہیں کر پائیں گے اور کسی بات کو اب ضرور نہیں کر پائیں گے تو اس کو سیکھ نہیں پائیں گے تو اس سے جیے نشکرس نکلتا ہے کہ جیے جو بچے ہیں یہ منٹلی ٹارڈن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی کارن ہوتے ہیں جیسے فیزیکل سمٹمز آپ دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو سب نورملٹی ان کی نظر آ جاتی ہے تو اگر نورمل اس میں نورمل بچے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یوزلی جنرلی ایس یوزل کام کر رہا ہے لیکن جیے جو بچے ہیں جیے اب نورمل کام کرتے ہیں ان میں لیک ہوتی ہے کام کرنے کی لیزی نس ہوتی ہے جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جیے جو بچے ہیں منٹلی ٹارڈہم ہیں اگر فیزیکلی دیکھا جائے تو ان کے موہ سے ہمیشہ سلائیوہ نکلتا رہتا ہے تو سلائیوہ کا نکلنا جو ہے جب ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں منٹلی ٹارڈہم ہیں تو آپ نے دیکھا کچھ بچے جو ہیں ایک طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور سلائیوہ ان کے موہ سے نکلتا رہتا ہے تو جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے سر ہوتا ہے وہ ایک طرف جھوکا رہتا ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ریلائیویل کارن ہے سمٹم ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ منٹلی ٹارڈہم ہے نیکس بات کر لیتے ہیں دسویں بات کہ جو بچے ہوتے ہیں جو ایموشنل ہی مار اڈجسٹڈ ہوتے ہیں ان کا جو ایموشنز ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کبھی بھی کمپیر نہیں ہوتے ہیں جیسے کچھ بچے ہس رہے ہیں فار اگزیمپل تو ان کو بھی حسنا چاہیے ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کی باتوں میں شامل ہو کر کے ویسی ہی فیلنگ بتانی چاہیے لیکن جو بچے ہیں جیسے کبھی بھی جو ہے ان کے ساتھ مکس اپنی اپاتے تو جس سے جیسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جو بچے ہیں منٹلی ٹارڈر ہیں اس کے علاوہ جیسے جو بچے ہوتے ہیں جیسے ہمیشہ نورمل سٹیوشن میں نورمل کام نہیں کرتے جیسے پلیگراؤنڈ میں آپ نے میچ لگا ہے آپ میچ میں ان کو کھڑا کر دو معلوم کرکٹ کا میچ بچے کھیل رہے ہیں تو اگر بیٹ کے اوپر ان کو کھڑا کر دیے جائے وکٹ کے اوپر کھڑا کر دیے جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کھڑی رہتے ہیں جیسے رسپونس نہیں کر پاتے بول کو اور ہستے رہتے ہیں یا پیشے دیکھتے رہتے ہیں یا آگے اپنی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو جیسے پتہ چلتا ہے کہ جی اپنے بارے میں شاید سوچ رہا ہے یا اپنے بارے میں ہی سیمت ہے تو جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹی اٹرڑا بچہ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بہت سارے اور بھی کارن ہیں جو آپ سمٹم دیکھ کر کے بچے کی پتہ لگا سکتے ہو وہ سمٹم جو ہماری بوڈی لینگویج ہے اس سے بھی پتہ چلتے ہیں ان کی آنکھوں کے جیسر سے پتہ چلتے ہیں ان کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹکی رہتی ہیں جہاں لگا تر گھومتی رہتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جی آپ اٹرڑی کرتا ہے کہ آپ کس نظریہ سے اس بچے کو دیکھتے ہو آپ کیسے اپزرڑ کرتے ہو اس کے علاوہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کھیلنے خود ان میں ہی میشہ اپنا زیادہ ٹائم جو ہے ویسٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کوئی منٹر اٹرڑ بچا ہوگا لیکن ایسا possible ہے کیونکہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہی ان کا دھیان ہوتا ہے آپ نے دیکھا کچھ بچے میشہ ایک خاص کھیل میں ہی بیزی رہتے ہیں اور اگر آپ کچھ رکھتے بھی یا کچھ بھی کہتے تو وہ رسپانس نہیں کرتے آگے سے بالکل رسپانس نہیں کرتے ہاں جا نا کا جواب آنسر بھی نہیں دیتے تو آپ ایسے بھی جیج کر سکتے ہو جو بچے منٹری ٹارڈڈڈ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو اپنی چیزیں سنبھالنے کی ان میں مشکل ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی چیزیں سنبھالنی ہے میرا جمیٹری باکس کہاں ہے میرے ٹیکسٹ بک ٹیکسٹ بک کہاں ہے کوپیز کہاں ہے بیگ میرا کہاں ہے ہمیشہ گندے سے بنی رہتے ہیں اور اپنا خیال نہیں رکھ پاتے تو ایسے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں منٹری ٹارڈڈ ہیں تو یہ کچھ پہچان تھی دوستو جو میں نے آپ کو بتائی کہ منٹری ٹارڈڈ بچے کون ہوتے ہیں ان کی ایڈنٹیفکیشن کیسے ہوتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کی کلاس میں آپ کے سکول میں آپ کے انسٹیوشن میں آپ کے گھر میں اگر ایسی پریشن والا بچہ کوئی ہے تو پلیز ٹیک کیر آف دیم اور ان کو ان کا بنتہ حق ان کو دیجئے ان کا علاج کروائیے ان کی ڈیاغنسز کروائیے آپ کو پتا چلے گا یہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں easily cover کر لیتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں ان کو زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے تو پلیز ان کا دھیان رکھئے یہ افضل کیجئے آپ یہ بہت ایک socially اچھا کام بھی ہے اور ہمارے لئے as a teacher اور as a parents ہم کو یہ کام کرتے ہوئے کبھی تو چلیے آج کا ویڈیو جو ہی سمارت کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ منٹری ٹارڈڈ ہونے کے کیا کارن ہے کیا کاوز ہے تو اب جا چاہتا ہوں بہ بہ دنے بات